بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر بارش کی ضرورت ہو بارش نہ ہوتی ہو تو نیت حلوظ کے ساتھ اکتالیس مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگی جائے اگر کوئی جسمانی یا خاص درد سر میں مبتلا ہو تو ایک سو مرتبہ پڑھ کر دم کر دینے سے وہ صحتیاب ہو جائے گا جس وقت امام جمعہ کے دن خطبے کے لیے ممبر پر آئے ہو تو ایک سو تیرہ مرتبہ پڑھ کر خطیب کے ساتھ دعا مانگ کر اللہ سبحانو تعالیٰ سے اپنی حاجت طلب کی جائے پوری ہوگی طلوع آفتاب کے وقت اتوار والے دن قبلے کی طرف مو کر کے چار سو تیرہ مرتبہ پڑھیں اور دروش شریف سو مرتبہ اول و آہر پڑھا جائے تو اللہ سبحانو تعالیٰ رزق بے حساب عطا فرمائے گا جو شخص ساتھ سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف حالص نیت کے ساتھ پڑھتا رہے اس کے تمام نیک مقاصد بحکمِ الہی غیب سے پورے ہوتے رہیں گے اگر روزہ رکھ کر ساتھ سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ شریف کسی بھی مقصد کی نیت سے پڑھی جائے تو اللہ کے حکم سے وہ مراد ضرور پوری ہوگی اگر تین سو تیرہ مرتبہ روزانہ کسی ایک وقت بسم اللہ شریف پڑھی جائے تو تمام لوگوں کے دل اس کے پڑھنے والے کے حق میں مسخر ہوں گے اگر کوئی روزانہ ہی ہمیشہ ایک ہزار مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتا رہے تو اس کی تمام دین اور دنیا کی تمام حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی جو شخص قید میں ہو یا کسی غم اور فکر میں مبتلا ہو تو بسم اللہ شریف کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا چاہیے اگر کوئی کسی فرد کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا چاہے تو بارش کے پانی پر تین سو تیرہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اس کا دم شدہ پانی پلا دیا جائے کوئی بھی چھوٹا یا بڑا سوتے ہوئے ڈر کر چونک جاتا ہو ڈر کے اٹھ جاتا ہو تو ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف اکیس مرتبہ لکھ کر اکیس مرتبہ دم کر کے تعویز کی طرح اس کو گلے میں پہنا جائے اگر کوئی پینتیس مرتبہ سفید کاغذ پر کالی سیہی سے لکھ کر گھر میں لگائے تو اس گھر میں شریر جنات داہل نہیں ہو سکتے دکان پر لگانے سے کاروبار بڑھ جائے گا اگر کوئی محرم کی پہلی تاریخ کو ایک سو تیرہ مرتبہ لکھ کر گلے میں پہنے تو اس کی برکت سے اس کو پہننے والا ہر طرح کی تکلیف اور دکھ اور غم سے نجات پائے گا اگر کوئی پھل پھول والا درخت سوک گیا ہو تو ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف ایک سو گیارہ مرتبہ لکھ کر اس درخت کے ساتھ اٹکا دی جائے تو اس کی برکت سے وہ پھل اور پھول دے گا اگر نوچندی جمعہ رات والے دن ببک تلوے آفتاب ایک ہزار مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کو اپنے گلے میں باندھا جائے تو تمام دشمنوں کے دنوں میں اس فرد کی حیبت بیٹھ جائے گی اگر کوئی شخص ہر حاس و عام کی نظر میں مقبول محزز اور مکرم بننا چاہے تو نوچندی جمعہ رات والے دن روزہ رکھ کر چوہارے اور شکر سے روزہ افطار کرے اور سار سو چیسی مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھے پھر روزانہ ایک سو اکیس مرتبہ روزانہ پڑھا کرے تو تمام عوام مقبول اور منفرد بنا رہے گا دشمن بھی پیار کریں گے اس نقش مبارک کو نیا چاند آنے پر کسی بھی بودھ جمعہ رات جمعہ والے دن بوقت لوے آفتاب سفید کاغذ پر زا فران سے لکھے اور اس پر سار سو چیسی مرتبہ بسم اللہ شریف سات دنوں تک مدواتر پڑھ پڑھ کر نقش پر دم کرتا جائے اور آٹھویں دن حشبو سے موتر کر کے اس کو چمڑے میں بند کروا کر اپنے گلے میں پہنا جائے اس کی برکت اور تاثیر کا اہتہ کرنا مشکل ہے بڑی سے بڑی مشکل آسان اسی وقت ہوگی امتحان میں کامیابی کے لیے میاں بیوی کی محبت میں اضافہ کرنے کے لیے اس کے علاوہ آئندہ زندگی میں غیب سے مدد ہوتی رہے گی کشائش رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ زندگی میں اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے گا اسی نقش کو اسی ترتیب سے جیسے بنانے کا بتایا ہے اس کو اگر اپنے گھر میں لگا دیا جائے تو غیب سے رزق اور روزی کے دروازے کھلیں گے موسیقی